یہ جو سب سے مہنگی خوشبو ہے نا جو سب سے مہنگی خوشبو ہے وہ کونسی ہے کسطوری اس کو مشک نافہ بھی کہتا ہے مشک کسطوری آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے بنتی ہے اس کو کوئی کارخانہ نہیں بناتا کوئی انڈسٹری اسے نہیں بناتی ہے یہ کہاں سے بنتی ہے ہرنیوں کی ایک قسم ہے ہرنیوں کی ایک نسل ہے جنگلوں میں دوڑتی ہیں بھاگتی ہیں تو بھاگنے کی وجہ سے انہیں پسینہ آتا ہے تو پشت کا پسینہ نہ نیچے ان کی ناف میں دنی میں دنی بولتے ہیں ناف میں نہ جم ہوتا رہتا ہے پسینہ اوپر سے جم ہوتا رہتا ہے اور جب دوڑتی ہیں تو پہنسے مٹی اڑتی ہے اور وہ مٹی بھی اس ناف اور دنی میں جم ہوتی رہتے ہیں جب پانی اور مٹی مل جائے تو گھارہ سا بن جاتا ہے نا گھارہ بن جاتا ہے تو وہ ڈیلا سا بن جاتا ہے ڈیلا سا مٹی کا روڑا سا بن جاتا ہے ہوتا کیا ہے جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اسی کو کسطوری کہتے ہیں دنیا کے سب سے مہنگی جو خوشبو ہے وہ وہ ہے اس کو مشک نافہ کہتے ہیں کہ ناف میں کسطوری بنتی ہے مگر میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہرنیوں کو خوشبو ملی کہاں سے ہے کسطوری تو سب نے سنی ہے نا مگر یہ ہرنیوں کو کہاں سے مل گئی پسینہ بھی ہرنی کا اور مٹی سہرا کی اور کسطوری بن گئی یہ کیسے بنی ہے امام علمیہ کے غلاموں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اتارے گئے تھے تمہارے میرے بامپ حضرت آدم علیہ السلام اب البشر بشریت کے بامپ جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو جس علاقے میں اتارے گئے تھے نا زمین پر وہاں ارد گرد جنگل کے کئی جانور چر لے تھے ہرنیوں کے ریوڑ بھی تھے اجڑ تھے ہرنیوں کے تو ہرنیوں کیا ایک اجڑ جو تھا نا ان کا جو بڑا تھا وہ نے کہنے لگا آؤ اللہ کے نبی کی زیارت کو چلتا ہے باقی جو نسل تھی ہرنیوں کی باقی جانور وہ کہنے لگے ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم پہلے چارہ کھائیں گے اے گھا کھا لیے نا پھر جاتے ہیں بھوک لگی ہے پہلے پیٹ برتے انہوں نے کہا پیٹ بات میں بریں گے پہلے اللہ کے نبی کی زیارت کرائیں گے وہ دوسرے نہیں گئے وہ چلے گئے جب وہاں پہنچے نا وہ زیارت کر رہے تھے اللہ کے نبی نے پیار سے بلایا میرے قریب آؤ آدم علیہ السلام نے تو جب ہرنیاں آئیں انہوں نے نا محبت سے پشت پہ ہاتھ پھیرا بس پیغمبر کے ہاتھ کا پھرنا تھا پشت پر کہ ناف میں مشک پیدا ہو گئی ناف میں وہ بٹی کا ڈیلہ تو پہلے موجود تھا نا صرف ہاتھ لگا پیغمبر خوشبو بن گئی کسطوری بن گئی جب وہ پلٹ کے آئے تو پورا جنگل خوشبو سے میکنے لگ گیا اللہ وہ چرنے والے وہ گاں کھانے والے نہ چھوڑ دیا انہوں نے گاز وہ ان کے پاس آئے وہ تم سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی انہوں نے کہا ہم اللہ کے پیغمبر کی زیارت کو دے دیں اور جو پیغمبر کے در پہ جائے وہ خالی نہیں آتا انہوں نے شفت کا سہار پھیرا اور ہمیں خوشبو دے دی خوشبو والے نے خوشبو دے دی باگ کی جو ہرنیاں تھی اور جانور وہ کہنے لگے چلو ہم بھی چلتے ہیں کہنے لگے ہم بھی چلتے ہیں امام الانبیاء کے علاموں وہ سارے گئے پیغمبر نے سب کی پشت پہ ہاتھ پھیرا محبت ساتھا ان کا اخلاق تو ایک جیسا ہوتا نا دوست کے ساتھ بھی دشمن کے ساتھ ہوتا وہ تو سب کو نہ باتتے تو ہاتھ پھیرا سب پر مگر خوشبو پیدا نہیں ہوئی وہ پلٹ کے آئے جو خوشبو والے تھے انہیں کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو تم کہتے ہو کہ نبی نے ہاتھ پھیرا تو اور یہ خوشبو آگئی وہ ہاتھ تو ہماری پوشت پہ بھی پھیرا ہے مگر خوشبو کو نہیں آئی تم جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولتے ہیں نادانوں اور یہ اپنی اپنی نیت کی بات ہے ہم پیغمبر کی زیارت کی نیت سے گئے تھے تم خوشبو کے لالج میں لے سبان اللہ سبان اللہ سمجھ رہے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ امام علم بیاء کے غلاموں مدینہ پاک کئی جاتے ہیں جاتے رہتے ہیں جاتے رہیں گے مگر جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا نا وہ کہتے ہیں ہم تو روزے کے لیے نہیں آتے مسجد کے لیے آتے جالیوں پہ وہ بھی سلام پڑھتے ہیں مگر جیسے جاتے ہیں ویسے پلٹ آتے ہیں اور جو جاتا ہے صرف مدینہ والے کی نیت لے کر وہ جب جاتا ہے تو کمر الدین ہوتا ہے پلٹ کی آتا ہے تو شیخ علیہ السلام ہوتا ہے نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری بلو بھائے حقہ لے سنت کیا بات ہے جی کیا بات ہے وہ جو مدینہ والے کی نیت سے جاتا ہے مسجد کی نیت سے نہیں مسجد سے بھی اس لیے محبت سبھار کی مسجد وہ جو جاتے ہیں صرف رسول کی نیت کر کے وہ جب اے مدردہ ہوتا ہے تو جاتا ہے خوشبو لیتا ہے تو اللہ حضرت بن جاتا ہے رحمت اللہ تعالی جو مدینہ والے کی نیت سے جاتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو مہین الدین ہوتے ہیں خوشبو لے کے پلٹتے ہیں تو وہ غریب نواز بن چکے ہوتے ہیں جو مدینے والے کی نیت کرتے ہیں جب جاتے ہیں محمد واہو ہوتے ہیں پلٹ کے آتے ہیں تو سلطان اور عارفین بن چکے ہوتے ہیں سب کے یا رسول اللہ سبان اللہ جاتے سارے ہیں مگر نیت نیت کا فرق ہوتا ہے کئی وڈیرے ایسے ہیں حرام خور امیر لوگ جو پچاس پچاس عمرے کرتے ہیں حضور کی امت کا خون نچوڑتے ہیں کئی بادشاہ ہیں جو روزے کے اندر چلے جاتے ہیں جالیوں کے اندر چلے جاتے ہیں مگر جیسے جاتے ہیں ویسے پلٹ آتے ہیں کیونکہ ان کا حال ہوتا ہے اس بد وقت کی دھرے کہ جو جالیوں پہ تو جاتا ہیں مگر اس کا حال یہ بن جاتا ہے بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے جالیوں پہ جان پر بھی قرار تک نہ پہنچے دروزے پہ جا کر بھی قرار تک نہ پہنچے بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے کیوں کہ درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک پہنچے دلے یار تک پہنچنے کے لیے یار کا عشق چاہیے یار پر لٹنے کا سعودہ چاہیے سار میں امام علمبیاء کے غلاموں جنہیں عشق نہیں ہوتا وہ اندر جا کر بھی جالیوں سے خالی پلٹاتے اور جو درے یار پر نہیں جاتا مگر عشق ہوتا ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی یار مہینوں میں بارہ بار دیدار مصطفیٰ کر لیتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ